ہیلو اینڈ ویلکم تو سی پلس پلس کورس اسلام علیکم میسیلف محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا سی پلس پلس کورس سیریز کا سکسٹی سیونتھ لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم اس سیریز کو پرنٹ کروائیں گے اس شیپ کے اندر کہ کس طرح یہ سیریز ہماری پرنٹ ہو رہی ہے ہم نیسٹڈ فار کو اس میں یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سیریز کس طرح ہماری پرنٹ ہوتے ہیں یہ پیٹن ہم کس طرح ڈسپلی کروا پاتے ہیں ایزا بینگ می سٹوڈنٹ ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آرہی ہوگی کہ اس میں پیٹن کیا رپیٹ ہو رہا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں اس میں آپ تھوڑی سی ٹرائے کریں کہ اس میں پیٹن کیا رپیٹ ہو رہا ہے ہم لوپ کس بیس پر لگائیں گے اور کس طرح اس پرابلم کو ریزولف کر سکتے ہیں سم ہو آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں تو پاس کر کے اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو کانٹینیو رکھتا ہوں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اس میں بیسیکلی ہو کچھ بھی نہیں رہا اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پیٹن ہمارے پاس ایک ایک کا انکریمنٹ ہو رہا ہے سمپل ہمارے پاس ایک تو بات یہ ہے تو تری فور فائف سکس means that outer loop ہم نے ٹو سے لے کے سکس تک لگانی ہے تاکہ ہم اس چیز کو انشور کر پائیں آگے یہ چیزیں کیسے کروانی ہیں یہ میٹر نہیں کرتی یہ بہت چھوٹی چیز ہے یہ ہو جائے گا پہلی بات آپ کو اس چیز کو آپ نے پہلی بات پک کرنے ہے کہ ہم ٹو سے لے کے outer loop کہاں تک جا رہے ہیں سکس تک جا رہے ہیں اور سمپل ایک ایک کا انکریمنٹ کر رہے ہیں اب یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹو آ رہا ہے تو جو inner loop ہم ون تک لگا لیں گے اس کو ملٹیپلائے کروائیں گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا ٹو ہی آئے گا اس کو ڈسپلے کروا دیں گے ایک ٹائم جیسے ہم نے سمپل پچھے ہم نے دیکھا تھا ایک پیٹرن کے پہلا ایک ٹائم ہماری inner loop true ہو رہی ہے inner loop اس جگہ پہ second time two time true ہو رہی ہے third time three time ہمارے پاس true ہو رہی ہے ہماری inner loop and similarly four time ہماری inner loop true ہو رہی ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ five time inner loop جو ہماری true ہو رہی ہے اور سمپل وہ تو multiplication ہو رہی ہے outer loop اور inner loop multiplication ہو گی اس کی تو ہمارے پاس next next number generate ہوتا رہے گا multiply ہم کروائیں گے یہ آپ کو logic cover ہو جائے گی جب ہم پروگرام کو دیکھیں گے basically ہم نے جو main logic ہے یہ outer loop یہ لگائیں گے اور اس کے بعد inner loop ہمارے پاس پہلی دفعہ one time true ہو پھر دوسری دفعہ two time true ہو third time three time true ہونی چاہیے third time and fourth time ہمارے پاس four time ہماری condition true ہونی چاہیے and fifth time ہمارے پاس five time inner loop true ہونی چاہیے یہ کیسے ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں اب یہی تو main logic ہے ہم پروگرام کو start کرتے ہیں with the header file انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہے گی بس تھوڑا سا آپ نے tricky mind کو تھوڑا سا جو wake up کر کے رکھنا ہے means that جگہ کے رکھنا ہے mind کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے ہم header file سے start کر رہے ہیں include io stream and include con io.h یہ ہماری header file ہیں اس کے بعد using namespace std اس کے بعد ہمارے پاس int main اور اس کے بعد ہمارا main function ہمارا start ہو چکا ہے اس میں simple ہم start کرتے ہیں for loop سے int میں یہاں پہ x ایک variable لیتا ہوں کوئی بھی variable آپ لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہم نے two سے start کرنا ہے تو میں two سے start کر رہا ہوں اس کے بعد کہاں تک جانا ہے ہم نے six تک جانا ہے جب تک x ہمارا less than رہے گا اور equal رہے گا ہے کہ اس کے six کے تب تک ہماری یہ loop کیا رہے گی true رہے گی اس کے بعد ہم نے simple x میں کیا کرنا ہے plus plus کروا دیں ٹھیک evie اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم inner loop use کر رہے ہیں inner loop before loop ہم use کر رہے ہیں اس میں ایک variable لے رہا ہوں y variable لے رہا ہوں اور y variable کو میں one سے start کر رہا ہians remember اور میں one سے start کر رہا ہوں或者 یہ why جب یہ ہمارے y کیا رہے گا less than رہے گا کس سے x سے means that جب تک ہمارا y x confiance less than رہے گا یہ condition true رہے گی اور جیسی condition true ہوگی اس کے اندر اس کی body ہماری execute ہوگی اب میں نے یہاں پہ condition یہ کیوں لگائی ہے جب تک x ہمارا less than رہے گا sorry جب تک ہمارا y less than رہے گا x سے تب تک یہ condition true رہے گی یہ میں نے کیوں لکھا دیکھیں ہمارے پاس پہلی دفعہ x کے اندر two پڑا ہوا ہے تو اگر ہم equal لگاتے ہیں تو پہلی دفعہ ہم نے تو execute کروانی ہے one time یہ statement one time یہاں پہ output لے کر آنے تو ہماری condition اگر میں یہاں پہ equal کی sign لگاتا ہوں تو ہمارے پاس two time execute ہوگی اس لیے میں نے just less than لکھا تاکہ ہمارے پاس one time condition true رہے کیونکہ two y کے اندر one پڑا ہوا ہے one less than ہوگا two سے ٹھیک ہے ایک دفعہ تو condition true ہوگی ہم body میں move کریں گے جب increment ہوگا پھر ہم condition check کریں گے two less than ہے two کے کیونکہ x کے اندر two پڑا ہوا ہے تو ہماری condition false ہو جائے گی ہم اوپر والی outer loop میں چلے جائیں گے means that x plus plus ہوگا تو x کے اندر three آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ مطلب کہ second time ہمارے پاس جو condition ہے کیونکہ x کے اندر three پڑا ہوگا اور y one سے start ہوگا تو ہماری two time condition true ہوگی کیونکہ just less than کی sign ہے اس لیے ہمارے پاس two number ہمارے پاس یہاں پہ display ہوں گے اب اس کی body میں کیا لکھنا ہے وہ logic میں تھوڑا سا بعد میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کیا لگ رہی ہے یہاں پہ سیمپل میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں output output یہاں پہ display کرواتا ہوں جو ہم نے number کو display کروانا ہے کہ two number ہم کس طرح display کروا پاتے ہیں basically simple ہم یہاں پہ کریں گے x multiplied by y x multiplied by y ہم یہاں پہ کیوں کروارے ہیں اور اس کے بعد ایک اپنا back slash t مطلب tab بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ print out کروانی ہے تو میں کیوں کروارا ہوں کیونکہ دیکھیں basically پہلی دفعہ x کے اندر two پڑا ہوئے اور y کے اندر one پڑا ہوئے ہماری condition true ہو چکے ہم body میں جیسے ہی move کریں گے کیونکہ ہمارے پاس x کے اندر two ہے x less than or equal ہے six کے yes condition true ہے ہم body میں move کریں گے y is equal to one y is equal to one one less than ہے two کے کیونکہ x کے اندر two پڑا ہوئے ہماری condition true ہے ہم body کے اندر move کریں گے جیسے ہی body کے اندر move کریں گے x کے اندر two پڑا ہوئے multiply ہوگا y کے ساتھ y کے اندر one پڑا ہوا ہے two multiply by one ہمارے پاس output میں کیا آئے گا two آئے گا جو کہ یہ output ہماری display ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایک tab لگے گی جو اس جگہ پہ فائدہ نہیں لگانے کا لیکن لگ جائے گی ہمیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ blank space ہوتی ہے اس کے بعد ہم باہر جا کے کیا کر رہے ہیں simple ہم نے کیا کرنا ہے see out یہاں پہ handle کر دیتے ہیں تاکہ ہم next line پہ چلے جائیں ہم next line پہ آئیں گے اب outer اس جگہ پہ ہم جائیں گے next line پہ آنے کے بعد کیونکہ یہ loop دوبارہ سے increment ہوگا x کے اندر x کے اندر 3 ہوگا x 3 less than or equal ہے 6 کے yes condition true ہے دوبارہ سے ہم body میں move کریں گے for loop کے اندر آئیں گے for loop جو ہے یہ for loop یہ y is equal to one one less than or equal ہے less than sorry ہے 3 کے بالکل ہے کیونکہ y کے اندر 1 پڑا ہوا ہے x کے اندر 3 پڑا ہوا ہے تو ہماری condition true ہے 3 کیونکہ x کے اندر پڑا ہوا ہے y کے اندر 1 یہ multiply ہوگا تو ہمارے پاس 3 output آئے جائے گی 3 multiply by 1 ہمارے پاس 3 output آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس ایک tab لگے گی جو کہ یہ tab کی space ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کے بعد یہ condition دوبارہ سے y plus plus ہوگا اور y کے اندر ہمارے پاس 2 value آ جائے گی 2 less than ہے 3 کے بالکل less than ہے condition true ہے ہم دوبارہ سے body میں move کریں گے اب x کے اندر 3 پڑا ہوا ہے y کے اندر 2 پڑا ہوا ہے 3 multiply by 2 ہمارے پاس output میں کیا آئے گا 6 اور اس کے بعد tab لگے گی اس کے بعد پھر increment ہوگا y plus plus ہوگا اس کا مطلب y کے اندر بھی 3 آ چکا ہے 3 less than ہے 3 کے یہ condition check ہوگی لیکن یہ condition false ہے تو ہم باہر آ جائیں گے جس کا مطلب ہے end l ہم مطلب بھی اس جگہ سے next line پہ move کریں گے similarly ہم outer loop کے پاس جائیں گے x کے اندر plus plus ہوگا x کے اندر 4 آ چکا ہوگا and similarly یہ condition ہماری execute ہوتی رہ گی آپ بھی اس طرح execute کرتے جائیں یہ pattern بلکل pet بن جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جی آپ کرنے کی try کریں آپ سے ہو جائے گا میں آپ کو run کر کے دکھا دیتا ہوں یہ program کس طرح ہمارا run ہو رہا ہے میں اس کو comment کرتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا program یہ desire output بھی دے رہا ہے یا نہیں تو میں یہاں پہ save کرتا ہوں اس کو dummy name سے دیکھیں میرے پاس بالکل desire output آ رہی ہے یہ two آ رہا ہے three six four eight twelve five ten fifteen twenty six twelve eighteen and twenty four thirty یہ ساری desire output آ رہی ہے میں یہاں پہ display کروا گے دکھاتا ہوں جو ہماری جس کو ہم نے print کروانا تھا آپ match کر سکتے ہیں بلکل desire ہماری output آ رہی ہے جس طرح یہ زیادہ space آ رہی ہے یہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ tab اتنی space لیتا ہے وہ میں نے simple space لگا دی نہیں تھی randomly میں نے معیر نہیں کی کہ یہ tab کی space ہے لیکن یہ tab کی space seven سے mostly یہ compiler میں six سے eight spaces ہماری ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ simple یہاں پہ back slash t کو ختم کر دیں اور یہاں پہ اتنا فاصلہ مدب کی اتنا distance آپ use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں get ch use کرتا ہوں okay اب میں again اس کو compiler run کرتا ہوں تو یہ میں نے کمنٹ نہیں کیا تھا sorry اس کو میں control plus x کرتا ہوں اور دوبارہ سے program کو ہم execute کرواتے ہیں دیکھیں میرے پاس بلکل simple وہی output آ رہی ہے جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں تو بلکل simple output ہے وہی output آ رہی ہے hopes ہو کہ guys آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ہم نے اس program کو دیکھا کس طرح ہم نے اس کی output generate کی اور looping کا بھی آپ کو somehow idea ہو گیا ہوگا کہ کس طرح اس کی output آ رہی ہے چلیں guys ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگے آپ کو لگے کہ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے ان ویڈیو سے source code مل رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور comment بھی کریں کیونکہ comment جب بندہ read کرتا ہے تو somehow پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی سیکھ رہا ہے اور appreciate ہوتا ہے اس سے بندہ تھوڑا سا لیکن اگر اچھا نہیں لگتا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی بھی method مجھے بتا دیں hope so کہ میں اسے follow کروں گا تو آپ کوئی suggest بھی کر سکتے ہیں کوئی اچھی چیز مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اچھا نہیں لگتا تو dislike بھی کر دیں simple کوئی بات نہیں چلیں guys ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ